اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے تلاوت قرآن مجید کے کچھ عداب اور رسولوں کے بارے میں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں قرآن مجید کے کچھ تلاوت کے عداب قرآن مجید کے تلاوت باوضو ہو کر پاک اور صاف لباس پہن کر پاک جگہ پر بیٹھ کر اور قبلہ روح ہو کر کریں تلاوت شروع کرنے سے پہلے تاؤز اور تسمیہ پڑھیں اب بات کرتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کے درجات کے بارے میں تلاوت قرآن مجید کے تین درجات ہیں ترتیل، حضر، تدویر ان تین درجات کے علاوہ قرآن مجید پڑھنے سے حروف میں اکثر کمی بیشی کا امکان پیدا ہو جاتا ہے ترتیل یعنی بہت تھر تھر کر پڑھنا جیسے کہ محفل میں پڑھا جاتا ہے حضر، اتنی جلدی پڑھنا کہ حروف بہ آسانی گینے جا سکے جیسے کہ نماز تراوی میں پڑھا جاتا ہے تدویر، ترتیل اور حضر کے درمیان درمیان پڑھنا جیسے کہ فرض نمازوں میں پڑھا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں معروف اور مجھول کی قرآن مجید عربی لہجے کے ساتھ پڑھنا معروف کے لاتا ہے اور اردو تلافظ کے ساتھ پڑھنا مجھول کے لاتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کی خوبیوں قرآن مجید کو خوب تہر تہر کر تمام قائد تجوید کے ساتھ مطابق پڑھنا قرآنی حروف کو ان کے مخارج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا قرآن کریم کو نہایت خوشو اور خضو اور پورے وقار سے پڑھنا قرآن کریم کو عربی لبو لہجہ کے مواقفق پڑھنا ہر عرف حرف کو واضح اور صاف طور سے ادا کرنا قرآن مجید کی تلاوت کے ایوب حدر میں اس قدر جلدی کرنا کہ حروف سمجھ میں نہ آئیں ہر حرف کی آواز کو ناک میں لے کر جانا قلمہ کے درمیان میں وقف کر کے بات سے ابتدا کرنا قرآن کریم کو گھانے کی طرز میں پڑھنا ترتیر میں مدات اور حرکات وغیرے کی ادائیگی میں حد سے زیادہ دیر کر دینا آواز کو نچانا یعنی کبھی بلند کرنا اور کبھی